وفا کی حکومت کا آج آخری روز نگران وزیراعظم کی کرسی پر کون ہوگا براجمان تجسس تحال برقرار نگران وزیراعظم کے نام کا بھی قوم کو انتظار وزیراعظم آج قائد حضر اختلاف سے ملاقات میں نگران وزیراعظم کے لیے مشاورت کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری صدر کو ارسال کریں گے نگران سیٹ اپ میں اختدار کس کا اور کیسا ہوگا اتحادیوں کے ساتھ نگران حکومت کی تشکیل اور وزارتوں کی تقسیم کا فورمولا تیپ آگیا نگران سیٹ اپ میں وزارتیں ملیں گی اتحادیوں میں تفاق عام انتخابات آئندہ سال پروریہ مائے میں ہونے کا انکار بحث میں یہ درخواست کی ہے کہ ان حالات کو جو ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں مد نظر رکھتے ہوئے تو فیصلہ کیا جائے اور اگر وہ پوٹکشن آرڈر جاری کر دیتے ہیں تو وہ حاضر ہونے کے لیے تیار ہیں الیکشن میں تاخیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی پی ٹی آئی کے وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کہتے ہیں ملک کو مایوسی اور معاشی بہران سے نکالنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ موطل ہونے کا قوی امکان ہے چیف آرگنائزر نون لیگ مریم نواز کی زیر صدارت اچلاس مریم نواز نے مسلم یوت فیڈریشن کے عہدداروں کے انٹرویوز کیے کہا کہ نون لیگ نوجوان کے ہاتھ میں قلم لیپ ٹاپ اور ڈگریان دینے کی خواہش مند ہے ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے نوجوانوں کے ساتھ ہاتھ کیا گیا تبل اور شوکت خانم کا موڈل دکھایا بزدار اور فراغوگی آگئے صدر آئی پی پی عبدالعین خان کہتے ہیں پنجاب میں جان بوچ کر کرپ نالائک اور نا اہل لوگوں کا انتخاب کیا گیا جیل کارٹنے اور شالہ مار براک کی سیر میں زمین آسمان کا فرق ہے اس تحقہ میں پاکستان فارٹی کے ترجمان فیاضل حسن چوہن کے ٹوٹے محض سے تنقیدی نشتر کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل میں ایک کلاس کی ڈیماند غیق قانونی ہے پی ٹی آئی حکومت میں ایک کلاس ختم کر دی گئی تھی سیاسی رہنماؤں کا استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جانی قومی امن کمیٹی برائے بین المظاہب کے وفد کی رہنماؤں آئی پی پی میا خالد محمود سے ملاقات وفد کی قیادت علامہ زاہد و رشیدی نے کی شرقہ کا استحقام پاکستان میں شمولیت کا اعلان سیمول شہزاد بھی آئی پی پی میں شامل عوام کے محافظ ہی چور نکلے ای وی ایل ایس کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا ڈی ایس پی آمیر سلیم پر موٹر سائیکلیں چوری کرانے کا الزام ذرائع کے مطابق چالیس موٹر سائیکلیں سات ہزار فی موٹر سائیکل کے حساب سے بیش دی گئیں آمیر سلیم کا ساتھی طیب بھی گرفتار چالیس موٹر سائیکلیں برامت کر لی گئیں ڈرون سے ہیروین کی سمزلنگ کرنے والا نیٹورک پر نقاط پولیس احرکار ہی من اشیاط کیس میں وہ لبیس نکلے ڈی سی آفیس کی نظارت برانچ میں تائنات پولیس احرکار شرافت مقدمے میں نامزد ڈرون کا استعمال ہیروین بھارت سمگل کرنے کے لیے ہوتا تھا سرحد علاقے میں ای ای ایف کا چاپا ہیروین برامت ڈرون قبض میں لے لیا لاہور رنگ عوام کی آواز بن گیا شہم پیٹرول بہران کے خطشے کی خبر پر جائمین نوکرا کا نوٹیس آل مارکٹنگ اسوسییشن قلط کے خاتمے کے لیے سرگرم تارک وزیر نے کہا سندھ کی جانب سے پیٹرولی مسنوات پر لگایا ہے ٹیکس کا معاملہ بھی حل ہو گیا اس سے پہلے نیجی آل مارکٹنگ کمپنیوں نے پنجاب کو سپلائی مواصل کرتی تھی لاہور سمیت صوبے بھر میں جائدات کی خرید و فروخت پر نئے ٹیکس ریٹ سائد پراپٹی کی فروخت یا ٹرانسفر پر فائلر کے لیے ٹیکس ریٹ دو سے بڑھا کر تین فیصد کر دیا گیا نان فائلر پراپٹی فروخت کرنے کا ٹیکس ریٹ چار سے بڑھ کر چھ فیصد مقرر مراسلہ جاری سرکاری ملازمین کا بڑا مطالبہ منظور گریڈ ایک سے سولہ کے ملازمین کی تنخواہوں میں پین تیس فیصد اضافہ پنجاب حکمت نے نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گریڈ سترہ سے بائیس کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافہ کیا گیا ملازمین کی پنشن میں سترہ آشاریہ پانچ فیصد اضافہ ہوا کرپشن کے لیے ٹرافک وارڈنز نے ٹیکنالوجی کو بھی مات دے دی ای چلانہ میں جالسازی کے کر کے دہاریاں لگانے لگے ٹرافک وارڈنز مینی بلوٹوٹھ پرنٹرز کے ذریعے جالی چالان کرتے ہیں ڈی آئی جی ٹرافک نے پرنٹرز کے استعمال پر پابندی لگا دی لسکو تھرڈ سرکل میں پچپن غائق قانونی ہاؤزنگز کے موقع بچھلی دینے کا انکشاف شالامان ڈیویزن سڑے پہرست اب سلان پیسے لے کر خاموش ہو گئے کاراوائی کرنے سے خورے ساں چیئرمن لسکو حافظ میاں نمان کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل انکوائری ہوگی کسی کو نہیں چھوڑیں گے کرپشن کے خاتمے کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی میں تبدیلیاں شکایات پر فیلڈ سپروائزرز کی 27 اسامیہ ختم کر دی گئی سپروائزرز کو نوکری سے فارق کرنے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری بہت میں خوراکا گھرا فروشوں کے گرد گھرا تن زخیرہ کی گئی 1151 میں ٹرک ٹرن گندم پکڑ لی لاہور ڈیویزن سے 150 میں ٹرک ٹرن گندم کو قبضے میں لیا گیا گورنر پنجاب سے پولینڈ کے سفیر کی ملاقات تعلیم اور تجارت میں دو طرفہ تعلقات کو فرق دینے پر تبادل خیال سرمایہ کاری توانائی کانکنی ڈیری اور زراد سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا پنجاب حکومت نے دو ہیلیکاپٹرز خریدنے کے منظوری دے دی تیرہ عرب 34 کروڑ روپے کی لاکت سے دو ہیلیکاپٹرز خرید جائیں گے ایک ہیلیکاپٹر ایئر ایمبولنس دوسرا رولیف کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا برطانوی ہائی کمیشن سیکیورٹی وفت کا پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا دورہ آپریشنز اینڈ مانیٹرنگ سینٹر سے شہر کی سرولنس کا جائزہ لیا ایم ڈی محمد کامراند خان نے کہا پاکستان میں کرکٹ کی بحالی میں پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا کردار کلی دی ہے وارٹر ایڈ ڈیوکے کے وفت کا پنجاب آپا کاثورٹی ہیڈ آفیس کا دورہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر سید زاہد عزیز نے پنجاب میں جاری منصوبہ بارے پریفنگ دی سید زاہد عزیز نے کہا کہ دہی عراقوں میں نہری پانی کو ساف کرنے کے منصوبہ پر کام کر رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس ٹرین سانہے کے زیبہ داران کے خلاف ایکشن پاکستان ریلوے کے چھے ملازمین کو موت تل کر دیا گیا گریڈ اٹھارہ کے دو گریڈ سترہ کا ایک افسر بھی شامل شگر مافیا نے قیمت بڑھائی سابق وزیراعظم نے اس کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جہاں ہی ترین کے خلاف کیس بنوایا پھر خود بند کرا دیا سابق حکومت میں شگر انکوائری کمیشن سے ہٹائے جانے والے ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد باجوا کے انکشافات بولے اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ چیئرمن پی ٹی آئی نے مجھے استعمال کیا انصداد دہشتگردی عدالت میں نومائی کے چھے مقدمات کی سماق شاہ محمود قریشی فواد چوہدری اور عصد عمر کی زمانت میں توصیح کر دی گئی علیمہ خان اور عزمہ خان کی عبوری زمانت میں بھی توصیح عدالت نے پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا مقدمے کا نام زد ملزم پولیس کی حراست سے فرار ملزم سجاد علی کا کنٹ کا چہری سے 20 اگست تک گاریمان لیا گیا تھا ملزم کو سیارو کرانے کے لیے تھانہ گڑی شہ لائے گیا جہاں سے رش کا فائدہ اٹھا کر بھاگ نکلا طاقت کا نشاء یا آدم برداشت ڈیفنس میں ایک اور امیر زادے کا پارکنگ ملازم پر بہیمانہ تشدد با اثر ملزم نے سیکیریٹی گارڈ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی بارش کر دی پولیس نے دو ملزم گرفتار کر لیا ہنجروال میں ایک ہرے لو جھگڑے پر بیوی کو قتل کرنے والا شوہر پکڑا گیا ملت پاک میں شوہر کو قتل کرنے والی بیوی چار ملزموں سمیت کی رفتار قتل ایک وائے برائے تاوان اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملاوث ملزم بھی قانون کی گرفت میں آگئے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور کی پریفنگ اس کی اکیلہ اور ان کی ٹیم نے ہنجروال انویسٹیگیشن کی ٹیم نے ان کو ٹریس کیا اس کے بعد باپ کو قتل کرنے والا ملزم تارک جو ہے وہ ہم نے گرفتار کیا جس میں ڈنڈوں کے وار کر کے اپنے باپ کو قتل کیا ایک سو پندرہ فورٹس شیڈیول ملزم پولیس کی پہنچ سے دور ملزموں سے شارٹی بانڈز بھی نہ لیا جا سکے فورٹس شیڈیول میں شامل افراد ہر ماہ تھانے میں حاضری کے پابند ہوتے ہیں سیڈی ڈی ڈی حکام ان کی مانیٹ فرنگ کرتے ہیں سیزی پیو او بلال صدیق کمیانا کی زیرے صدارت اجلاس کینٹ اور مورڈل ٹاؤن ڈویزن کی کارکردگی کا جائزہ لیا گھر تسلی بخش کارکردگی کے حامل افسران کو وارننگ سیزی پیو کی جرائم پیشان آسر کے خلاف کارروائیوں تیز کرنے کی ہدایت ڈی آئی جو آپریشن سید علی ناصر اسپے کی زیرے صدارت ویڈیو لنک اچلاس ان صداد ایک رائم کنٹرول کارروائیوں کا جائزہ لیا ناقص کارکردگی پر ایسر چوہ جنوی چاہو نے نشتر کالونی سمیت شوکوز نوٹیسز ریکارڈ یافتہ ملزمان کی گرفتاریاں یقینی بنانے کی ہدایت کی کمیشنر لاہور کا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ پی آئی سی کے امرجنسی وارڈ آپریشن تھیٹرز کا معاینہ کیا محمد علی رندھاوہ نے مریضوں کے لیے سہولیات کا جائزہ لیا الڈیو ایم سی کو ہسپتال کے اطراف صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت پی آئی سی میں دو آپریشن تھیٹرز مکمل باہر کر دیا گئے امرجنسی میں آنے والے مریضوں کی سرجری کا آخاص ایم ایس پی آئی سی ڈاکٹر محمد تحسین کا کہنا ہے کہ سات آپریشن تھیٹرز رواہ ہفتے میں فال کر دیا جانگے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی جنرل ہسپتال میں رزوانہ سے ملاقات گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی ملازمہ کی آیادت کی سارا احمد نے متاثرہ بچی کے والدین سے بھی ملاقات کی کہا رزوانہ کی صحت پہلے سے بہتر ہے صحافی اور فنگاروں کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ کا اجراد دورانے ٹیوٹی جا بہق صحافیوں کے لیے چالیس لاح کا فنڈ قائم وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہیلتھ انشورنس کارڈ پر بارہ سو ہسپتالوں میں سالانہ پندرہ لاکھ تک مفتلاج کرا سکتے ہیں مطروقہ وقف ملاق بورڈ کے پانس تعلیمی داروں کی فیسز پر اضافہ پرائمری کی پنتالیس سو میڈل پانس ہزار میٹرک کی مہانہ فیس چھ ہزار روپے بڑھ گئی کنٹرولر ایک آرکاؤنٹس نے سرکولر جاری کر دیا انڈسٹریز اور سکلز ڈیولپمنٹ ڈیوارٹمنٹ کے ذرہ تباہم تین روزہ ریفریشرز کورس مورڈل بازار کمیٹری کے پچیس سہرگاروں نے تربیت حاصل کی شرکہ کو آئی ٹی اور کھیلوں کے حوالے سے تربیت دی جائے ایل ڈی اے میں تقرر و تبادلے محمد عبین اقبال ڈائریکٹر سپورٹس ایل ڈی اے تائناہ ڈائریکٹر سپورٹس ایل ڈی اے سلیم احمد کو ایڈمن رپورٹ کرنے کا حکم نوٹفیکیشن زاری غیب قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کا ایکشن کل بھرگ میں چی ایم لاکھ کو جزوی طور پر مسمار اور سیل کر دیا انتظامی اور مالکان کو متعدد بار نوٹسز جاری کیے گئے تھے جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کا فیصلہ کمیشنر محمد علید اندھاوہ کی زیر صدارت اجلاس شہر کے چار مقامات پر آتش بازی ہوگی سرکاری امارات کو پرچموں اور برکی کمکو کموں سے سجایا جائے گا ایل ڈی اے بھی جشن آزادی کی تقریبہ بھرپور انداز سے منائے گا ایل ڈی اے سٹھی اور شہر کے تمام اہم بیلڈنگ پر لائٹنگ اور دفائرنس ورکس کرنے کا فیصلہ ایل ڈی اے دفاتر اور فیروس پر روڈ کنال روڈ پر لائٹنگ بھی کی جائے گی جشن آزادی کی تیاریاں زور پکڑنے لگیں گلیوں بازاروں مارکٹوں میں سب سہلالی پرچنگ کی بہار جھنڈے جھنڈیوں سجاوٹی اشیا کے سٹالز پر رونکے گوبالا بچے بڑے سب ہی بڑھ چڑھ کر جشن آزادی کے لیے خریداری میں مصروف رہے ایشن گیمز کے ہاکی ایونٹ کے شیڈیول کا اعلان پاکستان اور بھارت کے ٹیمیں پول اے میں شامل روایتی حریفوں کا ٹاکرہ تیس ستمبر کو ہوگا ٹارنمنٹ چوبیس ستمبر سے سات اختوبر تک کھیلا جائے گا اور فکیر محمد میموریل ٹارنمنٹ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدسر ریاض مالک اور رانہ ارفان کی جوڑی نے فتح سمیٹی دوسرے میچ میں آزر بھگل اور عابد محمود کی جوڑی کامیاب قرار پائی